اور اس وقت ایک اور بڑی خبر دلی سے مل رہی ہے جہاں پرگتی میدان کے پاس ٹرنل میں ہوئی لوٹ کا ویڈیو سامنے آ چکا ہے یہاں دو موٹر سائیکلز پر سوار ہو کر چار بدماش آئے اور کار کے سامنے اپنی بائیک لگا دی پریب دو لاکھ روپے کی لوٹ کی واردات کو انہوں نے انجام دیا اور اس واردات کو بندو کی نوک پر انجام دیا گیا پھلحال پولس نے کیس درج کر لیا ہے اور پولس اس وقت اس پورے معاملے کی جانچ پرتال میں جھٹی ہے ان پر ہم آپ کو دکھا رہے دلی کے پرگتی میدان کے ٹرنل کے اندر کی ایک تصویر ہے آپ دیکھیں گے گھات لگا کر بیٹھے یہ بدماش جب دیکھتے ہیں کہ ویپاری کی گاڑی آتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے بعد اسے روکا جاتا ہے اور بندو کی نوک پر اس پوری لوٹ کو انجام دیا گیا اور دلی کے پرگتی میدان کے نزدیک ہی یہ بنا انڈرپاس اور اس ٹرنل میں اس بڑی لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا تصویروں میں صاف دکھائی دیا کہ کیسے ویپاری ایک کار سے آگے بڑھتا ہے لیکن دو بائک پر سوار چار یہ بدماش کار کے سامنے اپنی بائک لگا دیتے ہیں اور پھر بندوگ دکھا کر دو لاکھ روپے کی لوٹ کو انجام دیتے ہیں جانکارے کے مطابق یہ ویپاری گروگرام کی اور سارے پیسے لے کر آگے بڑھ رہا تھا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لوٹیروں کو بھنک تھی کہ پیسہ گاڑی میں ہے اور پری پلاند طریقے سے اس لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا دیش کے راکھانی دلی میں دن دہاڑے پرکتی میدان کی اسی ٹنل میں چوبیس تاریک کو ایک لوٹ کی سنسینی خیج واردات کو انجام دیا گیا ساجن پٹیل نام کا ایک شخص جو ایک کمپری میں ڈیلیوری ایجنڈ کے طور پر کام کرتے ہیں وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ چاننی چوک سے پیسے لے کر نکلے تھے اور انہوں نے بقاعدہ لال کے لیے سے ایک ٹیکسی بک کری ایک کیپ بک کری اور جب وہ اس ٹنل سے گڑگاؤں ہی طرف جا رہے تھے تو بلکل اسی ٹنل میں خات لگا ہے چار بتمان جو دو بائی پر سوار تھے وہ نکاپ ہوستے اور ان کے پاس ہتھیار تھے انہوں نے ہتھیار کے پل پر قریباً دو لاگ روپے اسی ٹنل میں جو کیپ میں سوار دو لوگ تھے ان سے لوٹ لیے اور وہ یہاں سے رفو چکر ہو گئے اس ٹنل کے اندر لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر پوری واقعہ ہے جو وہ کہہ دھوا ہے اور فیلال جو دلی پولیس ہے وہ لٹوروں کی تلاش کر رہی ہے لیکن ٹنل کے اندر ہوئی اس لوٹ کی سنسنی کے جباردات نے دلی پولیس کی قانون ویبستہ پہ گمبیر سوال کھڑے کر دیئے ہیں بڑوسی ملک پاکستان سے جڑی اس وقت ایک بہت اہم اور بڑی خبر آ رہی ہے جہاں عمران خان کی مشکلیں اب اور زیادہ بڑتی دکھائی دے رہی ہے خبر یہ ہے کہ اب عمران خان کے قریبی رہے پرویس خٹک کو ان کے خلاف گواہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس معاملے میں خیبر پکتونخوا کے پور مکہ منتری پرویس خٹک کو نے بی نے نوٹس جاری کیا ہے پرویس خٹک کو پیشاوار بی آٹی گھوٹالا معاملے میں پوچھتاچ کے لیے نوٹس بھیجا گیا ہے دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کی سینہ کے اشارے پر انہیں عمران خان کے خلاف گواہ بنانے جانے کی قواہ شروع کر دی گئی ہے پرویس خٹک دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارے تک خیبر پکتونخوا کے مکہ منتری تھے اور اس وقت پیشاوار میں بی آٹی پرویجیکٹ میں بڑے پیمانے پر گھوٹالا ہوا اور اسی خبر پر اور زیادہ جانکانی کے لیے ہم دکھ کر لیں گے ہمارے سیوگی اوپی تیوالی بھی جڑ گئے ہیں اوپی پرویس خٹک کو جس طریقے سے عمران خان کے خلاف گواہ بنانے جانے کی قواہید ہو رہی ہے کتنا ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے پرویس خٹک کا رول اور کتنی مشکل میں افزیں گے جب انہیں کی قریبی انہیں کی خلاف گواہی دیں گے تو جنگل میں آپ کو بتانوں اکتوبر مہینے میں پاکستان میں چنا ہونے ہیں اور برطمان پاکستانی